خدا مند کے پاک پویتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آمین آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا مند کے کلام میں سے سیکھیں اور میرے ساتھ دیکھئے پدائش کے کتاب اس کا تیر ماں باپ اس کی چودمی آیت سے لے کے اٹھارمی آیت تک ہم خدا مند کے کلام سے پڑھیں گے اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خدا مند نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانت بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابراہم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلودوں میں جو عبرون میں ہے جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربانگاہ بنائی میرے عزیزوں ابراہم نے ایک خاندانی مسئلے کو ایک خاندانی جھگڑے کو ختم کیا اور یہ اس کے لیے ایک یادگار موقع تھا اور یہ اس کے لیے ایک انعام کے طور پر لکھا گیا اور اس کے جھگڑے کو ختم کرنے پر اس کو انعام ملا اور خداون خدا نے اسے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے اپنی نظریں دھڑا میں یہ جگہ تجھے دوں گا جہاں تک جس حد تک تیری نظر جا رہی ہے میں یہ جگہ تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل خاک کے ذروں کی مانند ہوگی میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ خاک کے ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا ریت کے ذروں کو اگر ہم اپنی مٹھی میں لیتے ہیں تو ہم ان کو گن نہیں پاتے بلکہ جب وہ ہمارے ہاتھوں سے فسل رہی ہوتی ہے تب بھی ہم ان کو گن نہیں پاتے سو خدا من خدا یہاں فرماتا ہے کہ اگر کوئی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو وہ گن لے کیونکہ تیری نسل ایسی ہوگی جو گنی نہ جا سکے گی اور اس کا ثبوت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کی نسل سے یہ دنیا قائم و دائم ہے اور ہماری نظریں جس طرف جاتی ہیں وہ ابراہام کی نسل ہی ہے میرے عزیزو جب ہم صلح کے طلبگار ہوتے ہیں تو خدا من ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتا کیونکہ خدا من جھگڑا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا بلکہ خدا من جو صلح کا شہزادہ ہے سلامتی کا شہزادہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی صلح جو ہوں صلح کی سلامتی کی باتیں کریں صلح اور سلامتی کے ساتھ رہیں کیونکہ خدا من خدا چاہتا ہے کہ ہم اتمنان سے بھرے رہیں کیونکہ اگر ہمارے اندر جھگڑا بغض کینا ہوگا تو ہمارے اندر سے اتمنان کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم بے چین اور بے قرار رہیں گے ہم تسلی اور اتمنان میں نہیں رہیں گے بلکہ ہر وقت ایک بے قراری کی سورج جو ہے وہ ہمارے اندر رہے گی سو اگر ہم صلح کی بات کرتے ہیں اگر ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں تو ہم شانتی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے خدا من کے قدموں میں شانت رہتے ہیں اور خدا من ایسا ہی پسند کرتا ہے اور جب ہم صلح کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا من ہمیں لا تداد ان گنت اور لا محدود برقات سے بھر دیتا ہے جو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے جس طرح سے ابرہام نے اپنی نظریں دڑائیں زمین کو دور تک دیکھا اور خدا من اپنے وعدہ کیا کہ جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے یہ زمین یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا تیری نسل کو دوں گا میرے عزیزو آج ہم کیا پسند کرتے ہیں صلح کو پسند کرتے ہیں یا جھگڑے کو اگر ہم صلح کو پسند کرتے ہیں تو پھر آج ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ ہم ابرہام کی طرح برقات کو لیں اور جہاں جہاں ہماری نظر جائے گی وہ سب چیزیں ہمارا خدا مند ہمیں عطا کرے گا تو آئیے آج ہم صلح کے ساتھ اپنی نظریں اس حد تک دھڑائیں جہاں تک جا سکتی ہیں اور خدا مند سے وہ برقات لیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے میرے عزیزو یہ برقات یہ چیزیں چاہے حال کی ہوں یا استقبال کی ہمارا خدا مند خدا ہمیں دے گا کیونکہ ہمارا خدا سچا ہے اور وہ اپنے بادوں میں دیر نہیں کرتا تو آئیے آج ہم اگر کسی جھگڑے میں مبتلا ہے کسی کے ساتھ رنجش ہے تو آئیے آج ہم صلح کی بات کو کریں اور خدا مند سے وہ لا محدود برقات لیں جس کا دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے آمین